بہت زیادہ ورائیٹی ہونے کے باوجود بہت سا عمال پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیکتا نہیں ہے ایسے بہت سے دکاندار ہے موجود ہے ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اپنا جو سرمایہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہیوی ہوتا ہے اور یا اس کو کسی طرف سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے جس طرح بائی وغیرہ باہر ملک میں ہوتے ہیں وہ پیسہ بیچتے رہتے ہیں یا ان کو کوئی او طرف سے انکامنگ آ رہا ہوتا ہے وہ پھر روز روز وہ پیسہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں ورائیٹی زیادہ رکھوں اب وہ کراکری کا کام کرتے ہیں کپڑے کا کام کرتے ہیں ہوسری گارمنٹس کا کام کرتے ہیں ہماری طرح یا کوئی اور پیلڈ میں ہے لیکن وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہر چیز یہ رکھوں اور کوئی بھی گاک آئے اور خالی نہ جائے جو پوچھے اور میں اس کو بیچ دوں تو وہ یہ ہے کہ پھر اس کے پاس پھر مال بہت سا بچتا رہتا ہے بچ جاتا ہے اور پھر وہ سال دو سال تین سال بعد وہ ایسا لائق نہیں رہتا کہ کوئی لے سکے یا خراب ہوا ہوتا ہے یا ٹائم آؤٹ ہوا ہوتا ہے کیونکہ نیکسٹ ایر جو اور مال آ جاتا ہے وہ لیٹسٹ ہوتا ہے تو جو پرانا مال ہے وہ کوئی پسند نہیں کرتا تو پھر وہ ان کے لئے خسارہ ہوتا ہے وہ یعنی گھر کے استعمال کے لئے گھر بیچ دیتے ہیں یا کوئی 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 کی مال پر بیچ دیتے ہیں پریٹ پر تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو اپنا دکان ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ کا دکان کتنا ہے تو اس دکان میں اس دکان میں آپ اگر کوئی چیز آپ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ بند شاپر میں پڑا ہوا ہے یا آپ نے کوئی چیز ایسا رکھا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلا والا بک جائے تو پھر وہ اس کو نکال کے رکھیں گے یا آپ نے جو ہے نا ایک رنگ پڑا ہوا ہے باقی رنگ پڑے باقی دکان نہیں رہے یا ایک ڈیزائن پڑا ہوا ہے باقی ڈیزائن آپ دکان نہیں رہے کوئی بھی چیز ہو تو وہ آپ کا اسی طرح بند ایک سائٹ پر پڑا رہتا ہے اور وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی پوچھ کے ہم اس کو بیچ دیتے ہیں لیکن بہت سا گاک ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کے دکان میں اور وہ ایک چیز آپ سے خریدے گا وہ نظر بھی دھوڑائے گا آپ کے پوری شاپ پہ اور جو اس کے ذہن میں اور کچھ چیزیں ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں تو خرید لیتے ہیں کہ یہ بھی دے دے لیکن اگر ذہن میں نہیں آیا ہے تو وہ نظر دھوڑا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیا چیز ہے جو میں لینے کے لیے آیا ہوں یا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کو یاد رہتا ہے لیکن وہ ڈونڈتا ہے آ کر آپ کی شاپ کو پورا نظر دھوڑا کے چیک کرے گا آپ کے پاس نہیں ہوگا اور آپ اس کو آواز بھی دیں گے کہ بھائی صاحب یا بھائی آپ کے کیا چاہئے لیکن وہ خاموش ہو کے نکل جاتے ہیں کہتے ہیں نئے کچھ نہیں بھائی چلے جاتے ہیں گاگ بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس نہیں کیا بحث کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جتنا دکان ہے اس کا جتنا ڈسپلی ہے یعنی جتنا آپ دکان میں ڈسپلی کر سکتے ہیں تو آپ اسی حساب سے جب آپ اپنا دکان میں مال رکھتے ہیں ہر چیز کا آپ ڈسپلی کریں کوئی بھی چیز ہو اس کا ڈسپلی بہت ضروری ہے جب آپ ڈسپلی کرتے ہیں تو آپ کا جو سیل ایوریج ہے وہ بڑھے گا بشک ڈبل ہی شاید کہ ڈبل ہی ہو جائے لیکن بڑھے گا ضرور یا دو ہزار سے تین ہزار ہو جائے یا دس ہزار سے بارہ ہزار ہو جائے سیل ایوریج میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کا جو سیل ایوریج ہے وہ ضرور بڑھے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو مال آپ کا پرسکر آج آیا وہ آپ نے ڈسپلی کر دیا اب دکان میں آپ نے جتنا ڈسپلی کر کے رکھا ہوا ہے اسی حساب سے جتنا آپ کے پاس جگہ ہے اور جتنا آپ کی دکان میں ڈسپلی آتا ہے تو آپ اتنا ہی کام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ ورائٹی رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز مثال لے لے آپ ایک درجن لے لیتے ہیں یا آپ ایک سٹ لے لیتے ہیں اس ایک سٹ میں دس پیس ہے یا پانچ پیس ہے تو بجائے اس کے کہ آپ دس دس سٹ خرید رہے ہیں تو دو دو سٹ آپ لے کے یا دو دو پیس یا دس دس پیس یا دس یا دیزائن جتنا ہے اتنا ہی دیزائن اٹھائے لیکن ایک ایک سٹ اٹھائے کوئی بھی چیز ہو تو اسی حساب سے آپ کے پاس ورائٹی بڑھے گا اگر ایک چیز آپ پورا زیادہ اٹھاتے ہیں تو اس کو پر رکھنا بھی تو ہے کوئی جگہ بھی تو رکھنا شاہیے تو جو آپ تھوڑا تھوڑا چیز خرید کر لائیں گے تو اس کے حساب سے آپ کے پاس ورائٹی تو بڑھے گا اور اس کا جو ڈسپلی ہے وہ بھی آپ کے دکان میں صحیح آئے گا جتنا آپ کے پاس جگہ ہے خدا حافظ